ہم شی ہیں اور ہمیں کافر کہا جاتے ہیں اور ہم سنی ہیں ہمیں مشرق کہا جاتے ہیں اور ہم وہابی ہیں اور ہم ہی انہیں یہ سب کہتے ہیں میں گیرہ ہویا بندہ جمع نیچ بلی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو ہم اہل حدیث ہیں ہم افید پرست ہیں اگر کوئی ہمیں جماعت ملے گی صرف اہل حدیث ملے گی بڑا برا وقت آیا جواب یہاں تھے ولیوں کی پوشٹنگ کرواتے ہیں خاجہ خزر ولیوں کی پوشٹنگ کرواتے ہیں وہ سائنی کے کتب کا اٹھایا تو بے دیا موردگن وہاں کے عبدال کا اٹھایا تو الہاباد بے دیا الہاباد کے اوتاد کا اٹھایا تو کانپور بے دیا وہاں کے مرزوب کا اٹھایا تو لخنو بے دیا خاجہ خزر ولیوں کی پوشٹنگ کرتے ہیں کسی نے پوچھا آئے خاجہ خزر ولیوں کی پوشٹنگ کرتے ہو اللہ کے حکم سے کبھی کوئی ایسا ولی ملا جس نے تمہیں حیرت میں ڈالا ہو کہتے ہیں ہاں بھائی ایک ملا یہ تو وہ نہیں بتا تو خاجہ خزر کہتے ہیں میں زمین سے اڑا یہ موشاہداتی دنیا ہے اسے ناسوچی دنیا کہتے ہیں عالم ناسود عالم جبروت عالم ملکوت یہ دنیا کے نام ہیں جو پردے غیب میں تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو خاجہ خزر کہتے ہیں میں ادھر سے نکلا تو سوچا کہ عالم لاہوت جبروت ہاہوت ہو لوں لیکن جب میں اڑا نا تو جہاں سے دنیا ختم ہوتی ہے اس کے آخری کنارے پر ایک ٹٹی ہے تاپو پر جزیرے پر ایک آدمی چادر اوڑے لیٹا ہوا میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا خاجہ فضر کہتے ہیں کہ میں اوپر سے نیچے لینڈ کیا میں نیچے اترا میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے تارک کوئی دنیا ہو گیا ہے کوئی ولی ہے کوئی بزرگ ہے اللہ کا ولی ہے میں نے کہا اے اٹھ ابے سالے یہاں کوئی عام انسان نہیں آ پائے گا تو آگیا ہے تو سو رہا ہے کیسا یہ چول آدمی اللہ کے ولی ہو محنت کرو محنت کرو اگر تم عام مومن ہوتے تو صالحین میں آ جاتے اگر تم صالحین میں ہو تو پھر ولی بن جاؤ ولی ہو تو اللہ کے جلوے دیکھو بکھر جاؤ تو مرزوب بن جاؤ تو صدی طرح کو تو آڑے بزرگ پاگل سن اے نا کیوں رکھے جائے کلندر مجنون ہاں صدی طرح کو پاگل کتب بن جاؤ خضر کے مقام یہ کیا سوتے ہو یار یہ دنیا سونے کے اٹھ بے اوڑا شرم نہیں آبی اٹھنے نہیں خاجہ خضر کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی یہ بالکل جھوٹ ہے اے خضر سملکے 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 میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے آباد آئی سن خضر تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے اس کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی ہے سب فراد ہے سر انہوں نے اشتعال دلائے ہوا تھا خادم رزوی صاحب بھی دو دار ستنہ کے دھرنوں میں جناب چیخ چیخ کہ امام والک فرمانے نے امت مر جائے کہ گستاکیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی امت بھی بچاری سائن نہیں ہوئی تھی کہ یار واقعہ میں مر جانا چاہیے کہ یار فرانس میں گستاکیاں ہو رہی ہیں فلان جگہ ہو رہی ہیں اور ہم کچھ کر نہیں رہے امت نے کبھی نہیں کچھ آگے خادم رزوی صاحب یہ دھرنا لے کے آپ لہور سے آئے اور لہور میں شبیر بردرز یاول قرآن پبلیکیشن سے چشنی رسول اللہ چھپ رہا ہے شبلی رسول اللہ چھپ رہا ہے کشف المجوب کی گستاہانہ بارتے صاحب اور سکر والی چھپ رہی ہیں یہ سارے بکواسیات تذکرت الالیہ کے پرنٹ ہو رہے ہیں ادھر کے بھی دھرنا دیا جی امام مالی فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاقیاں ہو رہی ہیں اور امت بدرانی دی رہی تو دیکھے پھر میں نے کیسا گاب ہو گیا میں کہاں بابا جی چڑھ دے ہو آجا آجا بابا جی آجا پہلے تیرے بابے مر جائے غوث کو تو بفدال جن کی ڈیوٹی ہے تم لوگوں نے کانیاں کروائی تھی کہ غوث یا کلی ہے انہیں سمالیا سارا کوئی پہلے غوث کو تو بفدال کے اوپر لگنی چاہیے جس کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈس رکھی ہیں کہ نبی اسلام کی گستاہانہ ویڈیوز اس میں سیب ہیں اور وہ نگاہ مار کے وہ ہارڈ ڈس کو جلا کے راکھ نہیں کر رہا تیرے غوث کو تو بفدال کے انہیں مر جائے امت کیوں مر ہے امت مچاری کچھ نہیں کر سکتی تیرے بابے مر جائے بلکہ ملے کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائے کے رسول اللہ کی گستاکیاں ہو رہی ہے اور وہ تماشاں دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ کر سکتے تھے امت کا کوئی سوٹ نہیں امت مچاری کچھ نہیں کر سکتی انہوں نے ٹیرمنٹ ڈالی بابے نے پہلے بم پھر دے سنکبرتو نکل کے ڈائیو لگا کے تھی غاوی سے پھلتے دربار دے آکے ٹھوکے 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 بندہ بم پچپن لوگ شہید ہو گئے اوہ بابے کو آتیس کیش ڈواپ ہو گیا انہوں بابے فیل ہو گئے نے یا میں نے کل کے میرے سے غائب ہو گیا ٹھیک ہے کچھ عصے کے لیے میں اتقاب بیٹھ جاتا ہوں کٹو بابے تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا سب جھوٹ ہے کوئی جھوٹ نہیں کرتا تھا ان کو للکارتا نہیں تھا کوئی اس لیے آپ لوگ بھی سمان اللہ پڑھتے تھے اب لوگ ان کی میمز بناتے ہیں آپ میمز بنے گی یہ تمہیں سزا ملی ہے یہ ذہن میں رکھنا تم نے بارہ سو سال تک اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چند دکھایا ہے عزبجل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینے کی عوازیں لگا کے تم نے سواریاں بغداد میں اجمیر میں جوبان میں اور بریلی میں پھینکی ہیں جہدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھ لو اللہ تعالی نے تم سے کیسا بدرہ لیا ہے بارہ سو سال کی عزت کو صرف بارہ سالوں کے اندر ملیہ میٹ کر کے رہتی ہے ہمارا ایک نارہ نے لے ٹوپ ہے میرے بیسا ہی کوئی نہیں تیرے بابتے شاہی کوئی نہیں آپ یہ نارے میڈیا پر چل رہے ہیں دیکھیں وہ حقیقت جسے تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے تھے ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی دیکھیں دن کے اجالوں میں آپ باتیں ہو رہی ہیں اب تو یہ اردو کا معاورہ ہے بابتے شاہی کوئی نہیں وہ ہمارے بلال کو تو بھائی نے کہا نا جب پچھلے نمزان کے اندر جیسے کہتے ہیں کہ بابتے شاہی کوئی نہیں یہ اردو تم معاورہ ہو اللہ کے فضل سے اور یہ کوئی گستاقی نہیں ہے انہوں نے آپ کو ایک جھوٹی کانی کر رہی تھی نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پور سکتا تو خود ہی کہہ رہے ہوتا تھے بابتے شاہی کوئی نہیں تم یہ کہتے تھے نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں غوث کتب ابدال تے شاہی کوئی نہیں ایک کانی کران دے سونا تم میرا تو میرا بہت سوفٹ ہے میں تو کہہ رہو نبی کے جیسے ہی کوئی نہیں بابتے شاہی کوئی نہیں کہتے ہیں نہیں ثابت کرو لو ثابت کرتا جائے لو سامو تمہارے مزرگوں سے ثابت کرتی ہے اور قرآن و سنت کی تو تھیم ہی ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابتے شاہی کوئی جو باب نبی کے مقابلے پہ آئیں گے اور جو باب نبی کے وفادار ہیں دیکھ لو ان کی عزت یہ ہے کہ میں نے اپنے اباؤ اجداد کی کوئی چیز اپنے ٹیبل پہ نہیں رکھی امام بخاری امام مسلم یہ ہیں ہمارے بابے ان کی کتابیں ہم نے سجدہ کے رکھی ہیں بارہن سو سال بعد ان کی لیگیسی ان کی اولاد نہیں لے کے چل رہی ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں ہم ان کی بیگوٹن اولاد بھی نہیں ہیں ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کے ارخدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے ہیں اوہ جی بڑی خدمت ہے جی بزرگان نے دین دی جی گورا شریف دی بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے پرنٹیک پرائس بنائیا برنہ آج قرآن بخاری مسلمہ مارے پاس نہ ہوتا نہیں اوہ گل تو اڈی ٹھیک ہے لیکن ان کے کیدے ٹھیک نہیں تو اڈے بزرگان نے بھی کیدے ٹھیک نہیں نہیں یہ دیکھا فرنے نا نہیں مسلمان بھی ہے ڈاکٹر زاکر نائک ہاں سیکڑوں ہندووں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا ڈاکٹر زاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند نوے لگ نو کلمہ پڑھایا جی او چڑھ دو نوے لگ نو اس ٹھیکم تے سب کانٹینٹ کی بات ہی نہیں تھی نوے لگ چھوٹے ہو چلو وہ تو ہوا یا نہیں ہوا چھوڑو ڈاکٹر زاکر نائک نے سیکڑوں ہندووں کو اس مارڈن دور میں کلمہ پڑھایا غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں ابراہیم الاسلام کی طرح قربانیاں دی ہیں مانونا انہیں بھی سلطان الہند کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے کیدے ٹھیک نہیں توہاں بابے نے بھی کیدے ٹھیک نہیں آپ تو میرے بھائی سلطان الہند چھوڑ دیں آپ تو سلطان الورڈ آ چکا ہے اللہ کے مدازے باباوں کے بابا نہ سوئے دوں ہماری یہاں پہ آتے ہیں سیکڑوں لوگ ایک روپیا بھی کیسے لیتے کھلاتے ہیں بری جیپ سے اب بڑا داتا کون ہوا پھر وہ داتا بڑا ہوا کہ جہاں آپ کو جوتی کی فکر لگی ہوئی ہے یا بزر کیوں نہیں فازد کرتے جوتیوں کی کہنا جی ایک چور دربار بڑے انہا ہو گیا اے زیادہ جوتی ہیں رہو نا بار میں تک کون انہا ہو گیا بلکہ سارے مجاورے ٹاؤ تمہارے سارے چندھیں بھی اکار کے وہ پورے باقس اٹھا کے لوڑ کر کے لوگ لے جائیں گے کوئی بھی نہیں انہا ہوئے گا دربار تو چندھا چھو کہ انہا ہوگا تو سی دربار خالی کرو نا میں بندہ پیج ناما انہا ہوتا ہے کوئی سب کھانی گھنے گی اب میمز بنیں گی میرے بھائی یہ ذہن میں رکھا میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا کیونکہ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے ثابت کیا کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن تھے صرف یہ چند نام تھے جسلام بیاء اکرام کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ آیا نا کہ جب وہ آگے دعوت دیتے تو ہم نے اپنے بزرگوں کا اسی حالت پر پایا ہے ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑتے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا یہ چند نام ہے جو تمہارے عباو اجداد نے رکھ لیا ہے اللہ نے کوئی ان کی اسم دازل نہیں کیا انجیری صاحب ہاتھوں اللہ رکھا کرے وہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی نے کہا تھا پھر ان کے پاس جا رہے ہو تو بات نرمی سے کرنا بلکل بات ہم نے نرمی سے کیا اللہ کے بدل سے جب تم ہمیں قرآن و سنت بیان کرنے کے پر گستاخر رسول کا ہوگے پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ذہن میں رکھنا اور دوسری بات تم اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں منصوب کرتے ہو گستاخ ہو گیا اور سورہ مریم کے اندر بھی اور سورة الانبیاء میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں حضرت ابراہیم نے جب جواب دیا انہوں نے کہا ابا جی تسیبی تو اڑے سارے بزرگ بابے ساری کمراسل کہتے ہیں انجینئر صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں جی ابراہیم نے اسلام کی زبان بول رہا ہوں قرآن میں لکھا ہوا ہے تم بھی تمہارے سارے بزرگ گمراہی پہتے ہیں یہ ابراہیمی زبان ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ